اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو میں ہوں پرفیشنل سٹولجن نیم و رمان صدقی یہ ویک آپ کا کیسا رہے گا یہ فور زارڈک کی ویڈیو ہے لیو ورگو لیبرا اور سکورپیو اگر آپ لیو لیبرا ورگو یا سکورپیو ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا تین جنوری سے لے کے نو جنوری دو ہزار بائس تک کی میں بات کروں گا اس ویک کے اندر آپ کے معاملات کیا رہیں گے آپ کو کسیس کا صدقہ دینا چاہیے اور کیا اتیاد برتنی چاہیے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا البتہ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پوش کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سانی سے پہنچ سکے ویڈیو کو شیئر لائک کومنڈ لازمی کریں تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ افضائح ہو سکے لیو والوں کے ذائچے کے سکس ہاؤس کے اندر ان کا حاکم ستارہ ہے یہاں پہ وینس بھی ہے مون بھی ہے اور پلوٹو بھی ہے اس ویڈیو کے اندر اگر آپ بائی برت ویڈیو نہیں ہیں تو آپ کو آپ کے کام کی طرف سے اڈوانٹیج ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر آپ کوئی ہنر سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہنر کے حوالے سے ایک بہتر ویڈیو ثابت ہوگا اس ویڈ کے اندر مالی معاملات میں بھی بہتری آئے گی اگر آپ پارٹنرشپ پر کام کرتے ہیں تو آپ کو پارٹنرشپ سے بھی فائدہ حاصل ہوگا اس ویڈ کے اندر آپ کے لائی پارٹنر کے معاملات میں بھی بہتری رہے گی لیکن جہاں بہتری رہے گی وہاں آپ لائی پارٹنر کے معاملات میں آپ کو اتیاط بھی برتنی پڑے گی میں یہاں پر آپ کو کلیر کر دوں کہ آپ کے جو زائچے کے سکس ہاؤس میں وینس اور سن یہ دونوں ایک ہی درجے کے اوپر سے گزریں گے آپ کے زائچے کے سکس ہاؤس میں قرآن ہوگا یہ قرآن کئی لیوالوں کے لیے بہت زیادہ ایک پوزیٹیف ہوگا اور کئی لیوالوں کے لیے بہت زیادہ اتیاط بھی برتنی ہوگی خاص طور پر اس ویڈ کے اندر اپنی صحت کے معاملے میں اتیاط برتیے گا خاص طور پر اس ویڈ کے اندر آپ کسی بھی سورک کلر کی چیز کا اور تھوڑا بہت چابلوں کا بھی صدقہ دیجئے گا یہ دو صدقات ضرور نکالیں اگر آپ بائی برت ویک لیو ہیں آپ کے معاملات میں خرابی چل رہی ہے آپ کو ملازمت سے نکلنے کا خطرہ یا آپ جہاں کام کر رہے ہیں وہاں پر کوئی ایشو آپ کے ساتھ چل رہا ہے تو یہ صدقات ضرور نکالیے گا انشاءاللہ تعالی آپ کے معاملات سولف ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اس ویک کے اندر لیوالے لکھنے پڑھنے کے معاملات میں اتیاط بڑھتیے گا سوچ سمجھ کے فیصلے کیجئے گا کوئی بھی جلد باز ہی میں فیصلہ نہ کریں اس ویک کے اندر آپ کے ذائچے کے ایٹ ہاؤس کے اندر جوپٹر اور نیپچون ہے اور یہاں پر مون نے بھی چھے جنوری دو ہزار بائیس کو آنا ہے اور ڈھائی دن آپ کے ذائچے کے ایٹ ہاؤس میں رہنا ہے وراستی معاملات میں یہ ویک آپ کے لیے بہتر رہے گا پارٹنشف سے بھی مالی فائدہ حاصل ہوتا وہ نظر آرہا اور خاص طور پر اگر آپ ایجنسی میں کام کرتے ہیں یا پراپٹی ڈیلر بغیرہ ہیں تو یہ ویک آپ کے لیے بہتر ثابت ہونے والا ہے البتہ اس ویک کے اندر مون نے آپ کے ذائچے کے نائنٹھ اینگل میں بھی آنا ہے نائنٹھ ہاؤس میں جس وقت اس نے آنا ہے تو ذائچے کے سیونتھ ہاؤس میں سیٹرن اور مرکری کے ساتھ بھی اس نے اچھی نظر مکمل کرنی ہے تو اس ویک کے اندر آپ کو آپ کی قسمت کی وجہ سے پیسے ملتے ہوئے بھی نظر آئیں گے اور خاص طور پر اس ویک کے اندر اگر آپ انپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں تو آپ کے کام میں بہتری بھی آتی ہوئے نظر آئے گی وہ لیو جو لیڈیس جولری کا کام کرتے ہیں یا بتیق کا کام کرتے ہیں یا کاسمیٹک کا کام کرتے ہیں یا کپڑوں کا بھی کام کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ویک بہتر رہے گا اس ویک کے اندر جو بائی برت ویک لیوں ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے پارٹنرشپ کے معاملات اور لائی پارٹنر کے معاملات میں بھی اتیاد برتے ہیں ورگو والوں کے ذائچے کے سکس ہاؤس کے اندر ان کا حاکم ستارہ مرکری ہے اس ویک کے اندر ان کا حاکم ستارہ ذائچے کے سکس ہاؤس میں رہے گا ذائچے کا جو سکس ہاؤس ہے وہ کام کا آج کا گھر ہے ملازم ملازمت کا گھر ہے صحت کا گھر ہے تو مرکری کے آپ کے ذائچے کے سکس ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے کام کا آج کی طرف سے بھی بہتری آتی بھی نظر آئے گی ملازم اور ملازمت کے حوالے سے بھی یہ ویک بہتر رہے گا اس ویک کے اندر آپ کوئی نیا کام بھی کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو کوئی نیا موقع بھی ملتا ہوا نظر آئے گا اس لئے کہ مرکری جس اینگل میں ہے یہ اپنے ہی گھر کو ایک اچھی نظر سے بھی دیکھ رہا ہے مطلب کہ ذائچے کے تین تھا ہاؤس کو بھی اچھی نظر سے دیکھ رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کو کوئی نہ کوئی نیک کام کی آفر ہوتی بھی نظر آ رہی ہے جوپٹر آپ کے ذائچے کے سیونتھ ہاؤس میں ہے یہاں پر نیپچن بھی ہے اور یہاں پر مون نے بھی چھ جنوری دو ہزار بائیس کو آپ کے ذائچے کے سیونتھ ہاؤس میں آ جانا یہ تری سٹارز ہوں گے لائف پارٹنر کے معاملات پارٹنرشپ کے معاملات میں یہ وقت آپ کے لئے ایک بہتر ہوگا خاص طور پر جو غیر شادی شدہ ورگوں ہیں ان کے لئے رشتے اور شادی کی حوالے سے اس ویک کے اندر بہتری آتیوی نظر آئے گی لیکن چھ جنوری سے لے کے آٹھ جنوری تک ان معاملات میں آپ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ آپ کے حق میں بہتر ثابت ہوگا اس ویک کے اندر آپ کے ذائج ہے کہ فائیو ہاؤس میں وینس اور سن ایک ہی درجہ کے اوپر سے انہوں نے گزرنا ہے یہ کئی ورگوں والوں کے لئے یہ ٹائم بہت زیادہ ایک بہتر ٹائم ہوگا لائٹری کے حوالے سے قسمت کے حوالے سے یہ ٹائم بہتر ہوگا لیکن اگر آپ شادی شدہ ہیں آگے سے اولاد ہے تو اولاد کے معاملات میں کیئر کریے گا اور جو خواتین امید سے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ اس ویک کے اندر اپنے ذرا معاملات میں اتیاد برتے ہیں اور اپنی صحت کا خاص خیار لکھیں اس لئے کہ یہاں پر ذائج ہے کہ فائیو ہاؤس میں وینس اور سن دونوں نے ایک ہی درجات کے اوپر سے گزرنے ہیں کئی ورگوں والوں کے لئے وہ ٹائم ایک برا بھی ثابت ہو سکتا ہے اور کئی ورگوں والوں کے لئے وہ ٹائم ایک بہتر ٹائم ثابت ہوگا اس لئے کہ وینس جو ہے وہ آپ کے ذائج ہے کے سیکنڈ ہاؤس کا بھی حاکم ستارہ ہے خانہ مال کا یہ حاکم ستارہ ہے اس وجہ سے مالی معاملات میں بھی آپ کے بہتری آتی بھی نظر آئے گی لبرا لبرا والوں کے ذائج ہے کے فورت ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ اس وقت رجت کی حالت میں ہے نو ڈاؤڈ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں گے لبرا والے تو وقتی طور پر اگر آپ بائی برت ویگ لبرا نہیں ہیں تو پھر تو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں اگر آپ بائی برت ویگ لبرا ہیں تو اپنے کاموں میں آپ اتیاد برتے ہیں خاص طور پر اپنی غریلو معاملات میں بھی اتیاد برتے ہیں اگر آپ کی والدہ حیات ہیں تو والدہ کی صحت کے معاملات میں بھی آپ اتیاد برتے ہیں آپ کے ذائجے کے تھاڈ ہاؤس میں مریق ہے جو ذائجے کے الیونت ہاؤس ذائجے کے فسٹ ہاؤس ذائجے کے سیونت ہاؤس کو اچھی نظر سے دیکھ رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کے لائی پارٹنر معاملات اور ریلیشن کے معاملات میں یہ وقت ایک بہتر وقت ہے اگر آپ پہلے بہت دیر سے کوئی کوشش کر رہے ہیں ٹرانسپورٹ کا کاروبار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا آپ کہیں کلیریکل جوب پر کام کرتے ہیں وہاں پر آپ کی پرموشن نہیں ہوئی یا کسی بھی وجہ سے آپ کی کوئی نہ کوئی تنگی چل رہی تھی تو کم از کم اس ویگ کے اندر وہ معاملات میں بہتری آتی بھی نظر آئے گی اگر آپ بائی برت ویک لبرہ نہیں ہیں اگر آپ بائی برت ویک لبرہ ہیں تو چاولوں کا صدقہ لازمی دیں اس ویگ کے اندر آپ ایک کام اور کریں جس وقت مون آپ کے ذائچے کے فورت ہاؤس میں ہوگا مطلب کہ تین جنوری دو ہزار بائیس کو یہ آپ کے ذائچے کے فورت ہاؤس میں ہوگا اس نے چار جنوری کو آپ کے ذائچے کے فائیب ہاؤس میں چلے جانا ہے تو آپ نے لیکوٹ چیز کا ضرور صدقہ دیں لیکوٹ میں دودھ کا صدقہ ضرور نکالیں اگر آپ بائی برت ویک لبرہ ہیں اس لئے کہ مون جو ہے وہ آپ کے ذائچے کے تین تھ ہاؤس کا بھی حاکم ستارہ ہے جس کی وجہ سے آپ کی عزت وقار کے معاملات میں وقتی طور پر خرابی آ سکتی ہے سکور پیو سکور پیو لوگ ہیں ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس کے اندر ان کا حاکم ستارہ مریق ہے اور اس وقت نو ڈاؤٹ مریق جو ہے ایک بہت زیادہ بیتر کنڈیشن میں ہے مطلب کہ مریق آپ کے ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں سیجیٹیریس میں اس وقت یہ پاور میں ہیں مالی معاملات میں یہ بیتری لے کے آ رہا ہے مالی دور پر جو ٹینشن چلوئی تھی تو وہ ٹینشن بھی دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے مالی فائدہ بھی حاصل ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اس لئے کہ مریق جو ہے وہ آپ کے ذائچے کے سکس ہاؤس کو اچھی نظر سے بھی دیکھ رہا ہے یہ آپ کے ذائچے کے تینھ ہاؤس کو بھی اچھی نظر سے دیکھ رہا ہے آپ کو آپ کے کام کی وجہ سے مالی فائدہ بھی حاصل ہوتا وہ نظر آئے گا خاص طور پر آپ کے وراثتی معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا آپ کے قانونی معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا اس لئے کہ اس ویک کے اندر مریق نے آپ کے ذائچے کے نائند ہاؤس کا جو حاکم ستارہ مون جو ہے اس کے ساتھ سکسٹی ڈگری کی ایک اچھی نظریں مکمل کرنی ہے تو اس وجہ سے یہ آپ کے کام میں بھی بہتری لے کے آئے گا اور آپ کے قانونی معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا مریق جو ہے وہ آپ کے ذائچہ کے سکس ہاؤس کا بھی حاکم ستارہ ہے یہ آپ کے ملازم اور ملازمت کا بھی حاکم ستارہ ہے اس کی وجہ سے آپ کے کام میں بھی بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور آپ کی صحت کے معاملات میں بھی بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے لیکن اگر آپ بیمار ہیں یا کوئی میڈیسن کھا رہے ہیں تو میڈیسن میں کوئی بھی ایسی گرم چیز استعمال نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کی صحت وقتی طور پر ڈاؤن ہو جائے اس لئے کہ مریق آپ کے ذائچہ کے سیکنڈ ہاؤس میں ہیں یہاں پر سجیٹیریس کے اندر تو آپ کو چاہیے کہ جو بھی میڈیسن کھائیں وہ بہت زیادہ احتیاط سے استعمال کریں البتہ ایڈوکیشن کے معاملات میں یہ ویک کئی سکورپی والوں کے لئے بہت زیادہ ایک بہتر ثابت ہوگا لیکن کئی سکورپی والوں کو اپنے معاملات میں سنجید کی دکھانی ہوگی اس لئے کہ آپ کے ذائچہ کے تھاڈ ہاؤس کے اندر وینس سن مون اور پلوٹو ہے مطلب کہ اس ویک کے اندر جو تین جنوری دو ہزار بائیس کو آپ کے ذائچہ کے تھاڈ ہاؤس میں فور سٹارز ہوں گے جس کی وجہ سے کوئی سٹیپ اٹھاتے ہوئے ذرا سوچ سمجھ کے سٹیپ اٹھائیے گا ہاں ایک چیز تو آپ کے لئے بہتر ہے اس ویک کے اندر ریلیشن کے معاملات میں بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی اور آپ کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جو آپ کے لئے آنے والے وقتوں میں بہت زیادہ ایک بہتر ثابت ہوگا اس ویک کے اندر مون جس وقت آپ کے ذائچہ کے فورتھ ہاؤس میں آئے گا اس وقت سیعترن بھی آپ کے ذائچہ کے فورتھ ہاؤس میں ہوگا اور مرکری بھی ہوگا تو یہاں پہ فورتھ ہاؤس میں یہ تری سٹارز ہونے کی وجہ سے اگر آپ بائی برت ویک سکور بھی ہو نہیں ہیں تو اس وقت آپ کے گھریلوں معاملات میں بھی بہتری آئے گی لیکن سیٹرن کے آپ کے ذائچے کے فورتھ ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے اور مون جس وقت یہاں پر آئے گا تو وقتی طور پر کئی سکورپیو والوں کے گھرے لیوں معاملات میں ان کو اتیاد برتنی ہوگی یہ چار جنوری سے لے کے پانچ جنوری دو ہزار بائیس تا کہ آپ کو اتیاد برتنی ہوگی امید ہی کرتا ہوں میری ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ اور میرے چینل کو سکرائب کرنا نہ بولیے گا اللہ حافظ